سب سے پہلے ہم ریجسٹنس پہ بات کرتے ہیں کہ ریجسٹنس بسیکلی کیا ہے جی کہ آپ جب آپ فلو آف الیکٹرونز کو جب میٹریل سے پاس کرنے پہ جو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس ہم نے دیکھا یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اور روم ٹیمپریچر پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو اس کے اندر جو ایٹمز موجود ہیں دیفنیٹی کمبینیشن آف بہت سارے ایٹمز سے ملکے بنا ہوا ہے اب ایک ایٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے آوٹر موشل میں جو ویلنس الیکٹرون ہے جو کہ آوٹر موشل میں یہاں پہ پوزیٹیف چارڈز ہے جو کہ نوکلیس ہے اور آوٹر موشل میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرون ہیں جو کہ ویلنس الیکٹرون ہوں گے جب تیمپریچر انکریز ہوگا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی زیرو کیلون سے جب آپ جو ہے جو کہ مائنس ٹو سیونٹی تھری مائنس ٹو سیونٹی تھری ڈگری سنڈی گریڈ ہے جب آپ ٹونٹی سیونڈ ڈگری سنڈی گریڈ تک آتے ہو تو اگر آپ میگنیٹیوڈ میں دیکھو تو کتنا آپ نے کتنا آپ نے ٹیمپریچر انکریز کیا 300 ڈگری سنڈی گریڈ اب اس ٹیمپریچر کے اندر جو اس کے ویلنس الیکٹرون ہوں گے وہاں یہاں سے مو کرتے کرتے کیا ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے اب یہ جو الیکٹرون ہیں وہ اس میٹیریل کے جو ایٹمز کے درمیان سپیسز ہیں ان میں مو کرنا شروع کر دیں گے اگر یہ دیکھیں یہ ایک الیکٹرون ہے اسی طرح سے یہاں پہ بہت سارے ایٹمز شو کر دیتے ہیں یہاں سے بہت سارے ہم نے ایٹمز شو کر دیئے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہم نے ایٹمز شو کر دیئے اب کیا ہوگا کہ جو الیکٹرون ہیں وہ ان کے سپیسز کے درمیان مو کریں گے جو فری الیکٹرون جو کہ روم ٹیمپریچر پہ اپنے ویلنس الیکٹرون کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہاں پہ مو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ جو الیکٹرون ہوں گے بیسیگلی ان کو یہ جب یہاں سے مو کریں گے تو ایٹمز رستے میں آ رہے ہیں ان سے ٹکرائیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی انرجی لوز کریں گے جس کی وجہ سے یہ اپنی انرجی لوز کریں گے فر ایک زیمپل اگر آپ اس کو بیٹری کے ساتھ کر دیئے یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے یہ نیگریف ٹرمینل ہے اگر آپ کنونشنل کرنٹ کی بات نہ کریں ہم سمپلی بات کریں جی الیکٹرونز ہی فلو کر رہے ہیں تو الیکٹرونز جب یہاں سے فلو کریں گے تو دیفنیٹلی آٹمز سے ٹکرائیں گے اب آٹمز سے ٹکرانے پہ کلین ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی انرجی لوز کریں گے یعنی جو آٹمز ہیں وہ الیکٹرونز کی مومنٹ میں رکاورٹ آ رہے ہیں یہی جو رکاورٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں جی ریزیسٹنس یہ ہمارے پاس کیا ہے ریزیسٹنس اب ہم دیکھتے ہیں جی سپیسیفک ریزیسٹنس کیا ہے سپیسیفک ریزیسٹنس کسی حاصل میٹیریل کی ہوتی ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیفرنٹ فیکٹرز کے اوپر مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے یہ بات observe کی کہ اگر ایک جو وائر ہے مٹیلک وائر جو ہے اگر اس کی لیندھ زیادہ ہوگی تو ریزیسٹیوٹی کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی زیادہ ریزیسٹنس فیل کرے گی وہ بکوز دیکھیں زیادہ لیندھ جب اس کی زیادہ لیندھ ہے تو مین کے اس کے پاس ایٹمز بھی زیادہ ہیں جب ایٹمز زیادہ ہیں تو فری الیکٹرونز کی جو کلین ہوگی وہ بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہاں سے ہمیں بات سمجھاتی ہے پہلی کہ جو ریزیسٹنس ہے وہ پروپورشنل ہے کس کے لیندھ کے یعنی لیندھ زیادہ ہوگی تو ریزیسٹنس زیادہ ہوگی زیادہ لیندھ ہوگی زیادہ ایٹمز ہوں گے اور وہ زیادہ الیکٹرون کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ کا ریزیسٹنس جو ہے وہ انکریز کرے گا اس کی انالوجی ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک پائپ میں دیکھیں پائپ میں اگر جتنا زیادہ پائپ آپ کا لمبا ہوگا اس میں پانی بھی زیادہ ہوگا وارٹر پائپ اس میں کیا ہے وارٹر ہے زیادہ وارٹر ہے زیادہ لمبا پائپ ہے تو پانی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور چھوٹا پائپ ہے تو دیفنیٹلی ہمیں اس کی لیندھ کم ہے تو دیفنیٹلی جو آپ کا پانی ہوگا اس میں کام ہوگا تو دیفنیٹلی زیادہ مولیکیولز ہوں گے تو ان میں زیادہ کلینس ہوں گی کم پانی ہوگا تو اس میں کم کلینس ہوں گی تو یہ انالوجی ہم اس طرح سے ریفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے دوسری ہم نے چیز دیکھی کہ جو آپ کی وائر ہے وہ جتنی موٹی ہوگی یعنی کروس سیکشنل ایریا یہ کروس سیکشنل ایریا جتنی وہ موٹی ہوگی ریزیسنس اتنا کم ہوگا اور جتنی وہ کم پتلی ہوگی ریزیسنس اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے مین کے اگر دیکھیں یہ موٹی ہوگی تو دیفنیٹلی ایٹم جو ہے وہ جو ہے سپیسز پہ اویلیبل ہوں گے مین یعنی الیکٹرون کو کے لیے پات جو ہے وہ کمپیرٹیو لی زیادہ کھلا ہوگا موو کرنے کے لیے کہ جب آپ ایک پتلی وائر لینے اس میں دیکھیں الیکٹرون جو ہے وہ موو بہتر طریقے سے کر سکے گا اگر آپ ایک پتلی وائر لیں گے جس کا کروس سیکشنل ایریا کم ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ الیکٹرون کی کلائیڈ کرنے کی جو پروبیبلیٹی ہے چانس ہے وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ الیکٹرون کے کلائیڈ کرنے کا چانس ہے وہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو ریزسٹنس ہوگا الیکٹرون کو جو رکاوٹ ملے گی جو ٹکرا ہوگا وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو مین یہ کروس سیکشنل ایریا زیادہ اور یہ کروس سیکشنل ایریا کم ٹھیک ہے یہ زیادہ یہ کم تو مطلب ہمیں پتا چلا یعنی اس کو اچھلے اے پرائیم سے کہلے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سیکنڈلی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر چلیں یہاں پہ رکھتے ہیں اگر ہم ریزسٹنس کا کروس سیکشنل ایریا سے ریلیشن دیکھتے ہیں تو کیا ہے انورز ہے مطلب کروس سیکشنل ایریا بڑھا دیں ریزسٹنس کم ہو جائے گا کروس سیکشنل ایریا کم کر دیں ریزسٹنس بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ بھی بات یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ یہ دیکھیں وان اور یہ یہاں پہ ریزسٹنس ہوئی ہے وہ مطلب اگر ہم اس کی انالوجی بناتے ہیں وارٹر پائپ سے یہ وارٹر پائپ ہے اور یہاں پہ بھی آپ وارٹر پائپ کی بات کر لیں وارٹر پائپ یہاں پہ بات کر لیں آپ دیکھیں ہم یہ بات اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ اگر پتلا پائپ ہوگا تو اس میں پانی کا جو پریشر ہوگا وہ زیادہ ہوگا کیوں بیکوز پتلے پانی میں سے جب وارٹر کے مولیکیولز گزرتے ہیں تو وہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ کلینس ہوتی ہیں زیادہ کلینس ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشر لگتے ہیں دوسرے کے اپر وہ بہت تیزی کے ساتھ باہر نکلے گا مین کے زیادہ کلینس ہوتی ہیں زیادہ ٹھکرا ہوتے ہیں اگر پائپ کھلا ہوگا تو وہاں سے پانی اتنے پریشر سے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پہ کلینس اس لحاظ سے کم ہوں گی جس کے وجہ سے پانی کے پریشر بھی کم ہوگا تو مین جب کراس سیکشنل ایریا زیادہ ہوگا تو ریزیسٹنس کم ہوگی جب کراس سیکشنل ایریا کم ہوگا تو ریزیسٹنس زیادہ ہوگی یہ بلکہ آپ اس کی انالوجی ایک روڈ سے بھی بنا سکتے ہیں کہ فرکزمپل اگر یہ گلی ہے تو گلی میں اگر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور گلی تنگ ہے اگر گلی تنگ ہے تو اگر آپ اس میں سے گزریں گے تو آپ زیادہ ٹکرائیں گے لوگوں سے فرکزمپل جب آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹکرائیں گے اگر اسی گلی میں اتنے اگر گلی کھلی کر دی جائے اس طرح سے اور اسی میں اتنے ہی لوگ ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کا جو ٹکراؤ ہوگا لوگوں کے ساتھ وہ کیا ہوگا کم ہوگا بکوز اب آپ کو زیادہ پاس مل گیا یہاں سے گزرنے کے لئے ٹھیک ہے تو کراس ایکشنل ایریا زیادہ ریزیسٹنس کم کراس ایکشنل ایریا کم ریزیسٹنس زیادہ یہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا اس کو ایکوئین نمبر ہم ٹو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں اگر ہم ان دونوں ایکوئینز کو کمبائن کرتے ہیں مطلب ریزیسٹنس جو ہے لیندھ آف دا جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے دیکھلی پرپورشنل ہے ٹھیک ہے اور ریزیسٹنس جو ہے ایریا کراس ایکشنل ایریا اس کے انورسلی پورشنل ہے تو اس کا مطلب ہے آر جو ہے کمبائننگ ون اور ٹو کریں تو آر جو ہے پرپورشنل ہے دیکھلی لیندھ کے اور انورسلی پورشنل ہے اے کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم پرپورشنلٹی جب بھی ختم کرتے ہیں ہم نے ایک کانسٹنٹ انٹریڈیوز کرا ہے and that constant is basically اس constant کو ہم کیا بولتے ہیں جی یہاں پہ اس case میں اس constant کو بولیں گے ہم رو ٹھیک ہے رو r is equal to رو l over a ٹھیک ہے r is equal to رو l over a ٹھیک ہے اب what is رو رو basically ایک resistivity ہے رو کیا ہے specific resistivity جو کہ کس چیز کو شروع کرتی ہے رو basically ہو جائے گی r a over l r a over l یہاں پہ دیکھیں r resistance a cross sectional area جو multiply ہوگا اسے جا کے اور l multiply ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ divide ٹھیک ہے r a over l یہ کیا ہے رو which is called اس کو تھوڑا سا اگر ہم مطلب سمپل میں لکھتے ہیں تو اس سا سے سمپل کو ڈراؤ کرتے ہیں this is called resistivity this is called specific resistance ٹھیک ہے specific resistance جو کہ basically کیا ہے specific resistance جو کہ ایک خاص conductor کا جو ہے وہ resistance ہے جو کہ depend کرتا ہے conductor کس material کا بنا ہو جو کہ property of material یعنی intrinsic property اس کا مطلب کیا ہے intrinsic intrinsic property intrinsic property of material یعنی یہ basically material پہ depend کرتا ہے یعنی material کی جو internal structure ہے یعنی definitely ہم metal conductors کی بات کریں تو resistivity جو رو جو ہے وہ کس پہ depend کرتا ہے وہ یعنی رو جو ہے جس کو specific resistance کہہ رہے ہیں یہ dependent ہے depends upon depends upon upon internal structure internal internal structure of structure of atoms structure of atoms of conductor atoms of conductor یعنی ان کی شکل کس طرح کی ہے یعنی کس طرح کی shape ہے for example اگر ہم کچھ materials کی یہاں پہ آپ کو specific resistance بتائیں تو اگر آپ دیکھیں کہ silver کی specific resistance ہے 1.59 into 10 raise power minus 8 اور اگر آپ اس کے unit دیکھیں تو r کا resistance کا unit ہوتا ہے اہم ایریا کا کیا ہوتا میٹر سکوئر اور لیند کا میٹر سکوئر 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 اہم امیگا یہ امیگا سے ہے اہم میٹر یہ resistivity کا unit ہے اہم میٹر تو اگر ہم یہاں پہ specific resistivity different conductors کی بتائیں تو silver کی ہم نے بولا جی کہ 1.59 into 10 minus 8 اہم میٹر یعنی اس کا مطلب ہے اس کی resistivity کام ہے silver جو ہے وہ ایک اچھا conductor ہے وہ current elektron کو easily pass ہونے دیتی ہے silver بہت اچھا conductor ہوتا ہے اس لئے اس کا resistance بہت کام ہے اس کی specific resistivity بہت کام ہے next time بات کرتے ہیں اگر آپ copper کی بات کریں جس کی جو main wires آرہی ہوتی ہیں جو آپ کی گھروں میں جتنی circuit آمین گھروں کی wires ہیں جو 1.7 into 10 tris par minus 8 oh میٹر ہے جو کے silver کے مقابلے میں زیادہ ہے یعنی silver بہت اچھا conductor ہے اس یہ بہت کم resistance شو کرتا ہے copper جو زیادہ resistance شو کرتا ہے comparative to silver لیکن اگر آپ لیڈ کو دیکھتے ہیں بلکہ آپ platinum کو دیکھیں پلیٹینم کو دیکھیں ٹھیک ہے یا اگر آپ platinum کی resistivity 10.6 into 10 tris par minus 8 oh میٹر جو کہ silver و copper کے مقابلے بہت زیادہ ہے اور tungsten جو کہ آپ filament کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس سے آپ بلپ گلو کرتا ہے ٹھیک ہے tungsten کی اگر آپ tungsten اگر آپ اس کی resistivity دیکھنا چاہ رہے ہیں تو tungsten کی resistivity ہے 5.3 into 10 tris par minus 8 oh میٹر یہ آپ use کرتے ہیں یہ زیادہ resistance کی وجہ سے جو ہے وہ گلو بھی کرتا ہے بلب کے اندر بھی ہے فیلامنٹ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہے ٹھیک ہے اور resistivity جو ہے میں اگر آپ temperature کو increase کریں گے تو resistivity کیا ہوگی increase ہوگی یعنی temperature goes up تو resistivity specific resistance جو ہم بولتے ہیں وہ increase کرتے ہے کس case میں in case of conductors ٹھیک ہے جبکہ semi conductor کے case میں جو کہ آپ ڈیٹیل میں study کریں گے یہ میں جس ایک information کے لیے بتا semi conductor ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا semi conductor ہے تو اس case میں temperature increase کرنے سے resistivity کیا ہوگی decrease ہوگی